اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب میں آج اپنے بھانجے سے ذکر کر رہا تھا میں ہم لوگ آرہے تھے گھٹے تو میں نے کہا یہ موٹیویشن سپیکر سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کوئی ایسا نہ کسی سپیکر کے ساتھ میرا کلپ چلا دیں کہ دیکھو اس کی بات کر رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے اور میں نے بتایا بہت سے اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں چھوٹی بات تو ہے ہی نہیں ان کے پاس چھوٹی موٹی تو بات جب بھی یہ کلپ شروع گا ایک بات کان کھول کے سن لیں آپ لوگ ایک دھم آدمی کہتا ہے یا رب پتہ نہیں کیا چیز مارکیٹ میں آنے والی ہے ایک بات ایک دھم نہ ایسا لگتا ہے بس اب تو ختم بھائی اچھا یہ یوٹیوب اور فیس بک نے پوری دنیا کو ایک ہی صفحے پر اگھٹا کر دیا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھا میں ایسے کبھی کبھار سپیکر کو سنتا ہوں ایک بات نیچے پھر میں کرتا ہوں تو میرا کے لئے کوئی آیا ہوا ہوتا ہے اچھا اس طرح اس میں میرا اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک بات کھول کے مجھے اس میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے نارمل وے میں بس اتنا نہیں ہے بھائی ہلکا بھلکہ یہ ہے کوئی بہت اچھے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے بہت زیادہ کامیاب ہونے کی کوشش کرو پیسہ کمانے کی غربت میں مر گئے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے مجھے خود بڑی ٹینشن ختم ہو رہی ہوتی ہے سن کے تمیز سے مسئلہ ہی حل کر دیا سیکسیس کی کوشش کرو کامیابی کی نہیں ملتی بھڑھ میں جائے ایسی کی تحسیق کامیابی گئی کہاں تل لینے کیا کرنا ہے بھائی دنیا مسافر خانہ ہے میرے بھائی خدا کو راضی کرو یار سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے ہمارا ویجن بہت کلیئر ہے ہمارا دعویٰ بہت آسان ہے کہ ہمیں خدا نے پیدا کیا اپنے لئے بنایا اس کو خوش رکھو ایسی کی تیسی سمجھ میں آرہی بات کتنا آسان ہو گیا نا جو کرنا ہے بھائی اس کو خوش کرنے کے لئے کرو اور یہ یقین رکھو آپ جو کروگے ہوگا وہ نہیں ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا آپ اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرو اس کے لحاظ سے اپنا حدف بھی بناو ویجن بھی بناو محنت بھی کرو محنت میں کتاہی ہو جائے توبہ استعفار کرو سو بار بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو سو بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ ایک بار بھی اسے مایوس نہیں کرتا اچھا بننے کی کوشش میں لگے رہو اگر اللہ خوش ہے اور یہ یقین نہیں کرو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے درتے رہو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ناراض ہو لیکن امید بھی رکھو کہ ہو سکتا ہے مجھ سے خوش ہو تو حدیث میں آتا ہے جس کی یہ کنڈیشن ہوگی اس کی بخشش لازمی ہوگی اللہ کا یہ وعدہ ہے کوشش میں لگا رہے مایوس نہ ہو بخشش کس نے کرنی ہے آخرت میں اللہ نے کرنی ہے تو جب بخشش اللہ نے کر ہمارے حضرت کتنے پرحزگار تھے حضرت فرماتے تھے کہ میں جب اپنے عمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے لیکن جب میں یہ سوچتا ہوں کہ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوگی تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لئے تو اللہ نے کتنا آسان راستہ کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہم نالائقوں میں نہیں چھوڑا اللہ نے کہ تم جب تک تمہاری زندگی ہے یہ اصولوں پہ نہیں ہوگی وقت تو بخشوں گئی نہیں میں تمہیں صحیح ہے ہمیں کہا ہے انسان کے بچے بننے کی کوشش کرو بس تم لوڑ کھڑاتے کھڑ یعنی پھسلتے پھسلتے بھی چلو گے آو گے تو بخشنا کس نے ہے میں نے ہے نا میں نے بخشنا ہے تو بس مجھے رازی کرنے کی کوشش میں لگے رہو غلطی ہوتی ہے توبہ کرو معافی مانگو سو بار غلطی ہوتی ہے سو بار توبہ کرو کوشش میں لگے رہو اور اتنی امید میں بھی نہ آ جاؤ کہ گناہ کرو اور تمہیں خوف ہی ختم ہو جائے کہ یار جو مرضی کرتے رہو بخشش ہوگی تو امید اور خوف کے درمیان میں ہے اور یاد رکھو اسی سے انسان کی زندگی خوش بھی گزرتی ہے اگر امید اور خوف دونوں نہ ہونا خالی امیدیں امیدیں ہوں تو انسان اترانے لگتا ہے یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے چیز خوف ہی خوف ہو تو نا امیدی ہونے لگتی ہے یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ بنتی ہے اسلام نے وہ لائف اسٹائل دیا ہمیں اور وہ نظریہ اختیار کرنے کا حکم دیا جس سے ہماری زندگیوں میں بھی بیلنس رہے اور سکون رہے اگر آپ کو خوف نہ ہونا ہلکا پھلکا سا تو چیزوں کے آنے کی خوشی بھی نہیں ہوتی دیکھو غریب آدمی کو جب کوئی تحفہ دو ایک ایسا خوش ہو جاتا ہے مالدار کے پاس اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اس کو آپ اگر نلی نہاری بریانی ڈال کے نیمو نچوڑا کے خلا دیں تو کیا اس کو ہوگا اور اگر غریب آدمی کے پاس کچھ آئی نہیں تو بھی ٹینشن میں جائے گا تو دونوں چیزیں نا فقر کا خوف اور غنہ کی امید یہ دب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو خوشی اس وقت ہوتی ہے انسان کو سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی ہے تو وہ جب آتے ہیں نا کلپ ایک بات کان پھل کے سن لینا ایک دم میں ہل جاتا تو پتہ نہیں کیا لے کر آئے گا نا مارکیٹ میں تو لوگ بھی ایسا ہوا پھر کلپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو میں بہت دفعہ سن کے میں نتیجہ آخذ کرتا ہوں کہ ریزلٹ کیا نکلا ہے اس کا کیا کریں ہم کیا کریں تو ریزلٹ کوئی خاص نکلتا نہیں ہے بس باتیں ہیں کرتے چلے جاؤ کرتے وہ اگلے بھی سنتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ایک وہ ہمارے بھانجے نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے کہا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا نیچے لکھا ہوا تھا یہ بات بتانے کے یہ ڈیڑھ لاکھ روپے لیتا ہے مجھے اتنی ہسی آئی ہے اتنی ہسی آئی کہ میں نے اس کو شاباش دیا میں نے کہا یار ایسا خاندانی کام کی ہے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو موٹیویشنل سپیکر ورک شاپ کے پیسے لے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن بعض ایسے لالچی ہیں ایسے لالچی ہیں کہ مو سے کوئی اچھا جملہ نکلوانے کے جب تک پیسے نہیں دو گے مو سے پھوٹیں گے ہی نہیں کبھی کچھ یہ تو لالچ ہے یا نہیں ہے یار کبھی فری میں بھی کوئی اچھی بات کر دیا کرو ہمارے ایک دوست ہیں سلیمان احمر اللہ ان کی عمر میں برکت دے وہ بھی موٹیویشنل سپیکر ہیں ورشاپ کرواتے ہیں دبا کے پیسے لیتے ہیں بہت ساری جگہوں پر فری میں کرا رہے ہوتے ہیں کیا رہی ان غریبوں کے پاس بیچاروں کے پاس پیسے کہاں سے آئے تو اچھا انسان صرف ہی نہیں کوئی نہیں بنانا ہے نا دوسروں کو بھی انہوں نے ایک دینی ادارے کو ورشاپ کروائی تیس لاکھ روپے اس میں خرچ کیا اپنی جیب سے سمجھ رہے ہیں کتنا روپے خرچ کیا کہ یہ مدرسے کے طلبہ ہیں ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ اور ہیں بھی مذہبی سکولر ہیں وہ تو پڑے ہوئے بھی ہیں نفسیات بھی پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے قرائی کو اپنی جیب سے کیا خرچ کیا تیس لاکھ روپے ان کے کھانا ان کے ہوتل کا انتظام تو جب آپ قربانی دیتے ہو نا میرے بھائی پیسے کی خرچ کرتے ہو لوگوں کے اوپر تو پھر لوگوں کو یقین آتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے خیر خواہ مالداروں سے لے رہے ہیں اس لیے لے رہے ہیں کہ بھائی ان کو فری میں بات اول تو خود بھی تو انسان نے گزارا کرنا ہے نا اگر فری پھوکڑمی کرے گا تو بی بی بچوں کو کہاں سے پالے گا تو پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے ڈاکٹر بھی لیں پیسے بھائی موٹیویشنل سپیکر بھی لیں فری پھوکڑ میں کام نہ کریں لیکن پیسہ ہی کو سب کچھ نہ بتائیں ایسا نہ ہو کہ یہ بتانے کے لیے بھی آپ کو ڈیڑھ لاکھ دینا پڑے کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا تو بڑا اچھی پوسٹ کسی نے چلائی تھی پھر لوگ اپنے اپنے جس سے ٹھک نکال نہیں ہوتی اس کی تصویریں لگا کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے تو جس سے دشمنی ہوتی ہے اس کی تصویر پیچھے لگا دیتا ہے لیکن بعض دفعہ یہ صحیح بات کی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا اور یہ بات بتانے کے میں کم از کم ڈیڑھ لاکھ روپے لیتا ہوں اس بارے میں آپ دیکھو علماء کو لوگ مولویوں کو برا بلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو میں بتاؤں کہ جتنا مولوی فری میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے اتنا آج بھی دنیا میں کوئی نہیں کر رہا لوگوں کو چند مولوی نظر آتے ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اگر یہ مولوی اپنی سپیچز کے پیسے لینا شروع کر دینا تو یہ اپنے پرسنل جہازوں میں گھومنا شروع کر دیں گے پرسنل جہازوں میں تبلیحی جماعت دیکھو پوری دنیا میں جا رہی ہے اپنا پیسہ خرش کر کے ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں پیرس میں جرمنی میں ابھی ایک ایک ہفتے میں میرے تین تن کل میرا ایک بیان ہوا ہے پونے تین گھنٹے کا میں تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مولویوں پر بڑا تنس کرتے ہیں کہ ابھی یہ پیسہ کمانے کی مشینیں ہیں ابھی یہ پیسہ پونے تین گھنٹے کا بیان ہوا ہے اور یہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کسی بیان کا کوئی پیسہ کبھی بھی نہیں ہے کبھی بھی نہیں لیا ہم نے بعض لوگ کہتے ہیں اصل میں عزت ہو رہی ہے نا اس لئے پیسہ نہیں مل رہا تو لوگ سنتو رہے ہیں بات کو تو یہ جو بیانات کا شوق ہے نا یہ کوئی بھی چیز جب انسان کو شوق ہوتا ہے نا وہ چند دفعہ میں ہوتا ہے اس کے بعد وہ شوق کہا ہو جاتا ہے ختم جب شورت مل جاتی ہے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے تو آدمی کہتا بھا ہو گیا نا اب کیا کرے ہیں تو میں اپنی بات نہیں ہم سے جو بڑے علم ہیں وہ تو اور محنت کر رہے ہیں تو یہ آپ کو صرف مولانا اور یہ زیادہ تر انڈیا پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہے ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں یہاں قاریوں کو دیکھ لو آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے جو مدرسوں میں جن تنخواہوں میں پڑھا رہے ہیں نا وہ تنخواہ آپ کسی مزدور کو دے کے دکھا دو کہ تو یہاں بیٹھ جا اس تنخواہ پہ مزدور نہیں کام کرے گا اور قاری بیچارہ مزدرس میں محنت کر رہا ہوتا ہے امام لوگوں کو لوگ کہتے ہیں تنخواہ لے کے پڑھاتے ہیں وہ تنخواہ تو اپنے بچے کو دے اور بٹھا ذرا جتو تنخواہ اماموں کو مل رہی ہیں آپ کہتے ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں پانچ نمازیں تو پڑھانی ہیں لیکن فجر سے لے کے عشاء تک وہ کیا ہوتا ہے باؤنڈ ہوتا ہے تو یہ یہ مولویوں کا ایک ایسا پوزیٹیف چہرہ ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے وہاں بھی جب نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہوتا ہے بھئے یہ مولوی نوٹ چھاپ رہے ہیں بھئے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں بھئے یہ مولوی یہ کر رہے ہیں آپ ذرا اس کو کمپیر کرو نا میں کراچی انیورسٹی میں کئی اپوائنٹمنٹ کی بات چل رہی تھی تو مجھے بھی کئی سال پرانی بات ہے مجھے بھی بلائے انہوں نے تو ایسی انٹرویو چل رہا تھا انہوں نے کہا جب آپ کہ یہاں سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر لیکچر کے ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے میں حران ہوگا ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ملیں گے تو میں نے کہا اتنے ملتے ہیں یہاں لوگوں کو انہوں نے کہا بھئی ایک گھنٹے کے لیکچر کے اتنے پیسے ہیں بڑے مزے ہیں ہم تو دوڑ تو دیتی چار چار گھنٹوں کے لیکچر دے رہے ہیں فری میں تو یہ کیا ہے بھئی اس آپ کتاب تو لیکن ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا مدرسے میں بھائی دین کی خدمت آپ نے کرنی ہے کس کے لئے اللہ کے لئے رز کون دے گا تو تو اللہ دیئی آ رہا ہے الحمدللہ دیئی آ رہا ہے پھر رز کے اسباب اور وسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہاں میں مانتا ہوں کچھ مولوی غلط ہیں کچھ غلط ہیں تو کچھ تو ہر فیل میں غلط ہوتے ہیں بھائی کچھ ایسے ہیں ان کے خلاف میں ہمیشہ بولتا ہوں مسجد بنا لی تباہ کے چندہ ہی کٹھا کرنا شروع کیا مسجد کے نام پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہاں جا رہا ہے لاکھوں لاکھوں روپے کھا رہے ہیں وہ اصل میں مولوی ہوتے ہی نہیں ہیں وہ چور ظالم قسم کے اچکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں گیٹ اپ کیا بنا لیتے ہیں وہ مولوی والا پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مولانا لگا دو کسی کے ساتھ بھی مفتی لگا دو ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں مفتی صاحب نے یہ حرکت کی ہے دیکھو مفتی ایسے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا کہ وہ بندہ مفتی ہے بھی کے نہیں ہے تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ان کو مفتی کہہ رہے تھے میں نے کہا وہ پبلک کہہ رہی ہے تو ہمارے موں پہ بھی اب نام ہی کہی حصہ بن گیا ہے مفتی فلاں صاحب تو پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی مفتی کا لفظ تھوب دو کسی کے ساتھ بھی سکولر کا لفظ تھوب دو کسی کو بھی ڈاکٹر کہہ دو سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے تو کچھ ہوتے ہی نہیں اور پھر بھی اگر کوئی ہوتے بھی ہیں تو سو فیصد تھوڑی دنیا میں کوئی اسی طرح بعض مدر سے کہ سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کہیں بدگمان نہ ہو بعض مدر سے کہ محتمیم کیا کرتے ہیں بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نوٹ چھاپنا ہے میں نے تو کیسے چھاپوں وہ داڑی رکھتا ہے گیٹ اپ بناتا ہے قاریوں والا مولانا والا اور چند ربی حدیثیں یاد کر لیتا ہے یہ ہو سکتا ہے مدر سے میں پڑھ لیتا ہو کیا جا رہا ہے اس میں اس کے بعد کہتا ہے نوٹ چھاپنے کا طریقہ یہ ہے کہ یتیم خانہ کھولو چار چھے یتیم بچے لاکے رکھ لو اس میں اور ان کے نام پہ ہماری قوم تو دیکھتی نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے دبا کے نوٹ دینا شروع کرتی تھی ہے پھر وہ مدر سے کے محتمیم صاحب کے پاس اس چندے کے پیسوں سے لینڈ کروزر آتی ہے پھر وہ ان کے گاؤں میں پراپٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور یتیم بچے بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کتنے نیک مدر سے کے محتمیم ہیں ماشاءاللہ بچوں کا کتنا خیال او بھائی جتنا کھلا رہا ہے نا اس سے زیادہ یہ کمبخت کھا رہے تو ایسا ہوتا ہے میں مانتا ہوں لیکن سب ایسے مجورٹی الحمدللہ علماء میں آج بھی کم پیسوں میں انسانیت کی خدمت بہت زیادہ ہم جو فتوے لکھتے ہیں ایک ایک فتوے میں ٹھک ٹھاک تحقیق کرنی پڑتی ہے ایک روپیہ بتاؤ کسی سے ایک فتوے کا آج کتا ہم نے لیا یہ ہمارا جو دفتر ہے نا ادھر بہت سارے مسائل آتے ہیں لوگوں کی ڈاک آتی ہے اس میں بڑی تحقیقات کرنی پڑتی ہیں ریفرنسز ڈھولنے پڑتے ہیں اس کے بعد جواب لکھتے ہیں لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں ان کو کمپوز کیا جاتا ہے پھر جواب دیا جاتا ہے آپ کسی سرکاری ادارے میں جاؤ یا کہیں اور جاؤ آپ بولو کہ مجھے یہ ریسرچ کرنی ہے تحقیق کرنی ہے اس کا جواب چاہیے وہ کہا گا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی ہم یہ سارا کام اپنے خرچے پہ کرتے ہیں اور پھر جو بل آتا ہے دفتر کا وہ بل بھی اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں وہ بھی کوئی چندہ بندہ نہیں ہے دفتر تو کسی نے بنا کے دے دیا ہمیں وہ بھی بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مخیر وہ کہتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کریں ہم نے کہاں ہمارے غریب سا دفتر ہے چھپڑا پڑھ اللہ کا شکر ہے بعض لوگ نے کہاں دفتر بنا دیا وہ بھی ہماری جیب میں تھوڑی گیا ہے وہ بھی ایک وقف کیا نا مرنے کے بعد جو مولانا وہاں بیٹھیں گے وہ وہاں میرے میرے ذاتی میں تھوڑی لگا ہے وہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیالے بار تو پھر جو فتوے لکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ایک فتوے پر بعض دفعہ ایک ایک ہفتہ لگ جاتا ہے سب فری کا کام ہے کوئی کسی سے پیسہ نہیں لیا جاتا بلکہ حدہ لمکان اس میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اپنی کمپیوٹر بھی میں نے جو ہمارے میرے جو شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے ہیں جو کمپوز کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر بھی میں نے اپنی جیب سے لے کے دیا ہے ہمیں بھی تو صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے یہ سٹائل آپ کو مولویوں کے علاوہ کہیں بھی نظر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا تھوڑا تھوڑا تو ہوتا ہے تو اس لیے اور ہمیں فخر ہے کہ یار اللہ ہم اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ یار یہ فری پھوکڑ میں لوگ ہم سے اتنا کام لے رہے ہیں کیوں ہم نے تو اللہ سے زندگی بر دعائیں مانگی اللہ ہم سے دین کا کام لے لے انسانیت کی خدمت لے لے ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے انسانوں کی خدمت کا کام لے رہے ہیں کتنی دفعہ ہمارے مشورے ہوئے کہ یار یہ ملاقاتوں کا سیٹ اپ بند کرو یار بہت دفعہ ہمارے مشورے ہوئے ہیں کہ یار اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے گھرے لو جھگڑے فلانا ڈمکانا وراست کے پڑے تو بھئی یہ ختم کرو سیٹ اپ تو ہم کیوں ختم نہیں کرتے میں لوگوں سے کہتا ہوں یار ہم نے جو علم حاصل کیا ہے تو وہ تو گائیڈنس کے لیے کیا ہے نا لوگوں کی خدمت کے لیے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ پھر فیس رکھ لو میں نے کہا یار یہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی یہ کیا ہوگی یہ غیر اخلاقی ہم کیوں فیس رکھیں بھائی ہم نے جو علم حاصل کیا ہے وہ تو خدمت کے لیے کیا ہے اگر فیس ہی رکھنی ہے تو وہ کیا خدمت ہوگئی پھر حالانکہ شرن جائز بھی ہے علماء نے لکھا ہے کہ عالم فتوہ دینے کے پیسے لے سکتا ہے کیونکہ ٹائم لگا رہا ہے نا وہ کہ میں نے کوئی مفتی نہیں دیکھا جو پیسے لیتا ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو یہ آپ کو صرف مسلمانوں میں نظر آئے گی یہ چیز اور علماء میں یہ نظر آئے گی آپ کو تو اس لیے چند دو نمبر قسم کے مولوی دیکھ کے سب کو دیکھ کے چاول کتنا نہ سمجھا کریں جیسے دیکھ کے چند چاول چیک کر کے آپ نے حکم لگا دی ہے پوری دیکھ گل گئی ہے تو یہ مولوی ہیں یہ دیکھ کے چاول نہیں ہیں دو نمبر بھی ہیں ایک نمبر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ سمجھتا ہے کی نہیں سمجھتا ہے ہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ عوام کے دل میں خود ایک عقیدت محبت ڈال دیتے ہیں عقیدت ڈال دیتے ہیں اللہ عوام کے دل میں کہ یار یہ کتنے اخلاص کے ساتھ صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کر صبح تک اپنی صلاحیتوں کو خرش کر رہے ہیں پھر یہ اللہ خود عوام کے دل میں ڈالتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تو بعض بڑے علماء کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر خود لالا کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں اب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی قربانیہ کتنی ہے اور ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں ہے یہ بغیر لالچ کے اگلا محبت میں دے رہا ہے یہ اس لیے انکار نہیں کر رہے کہ انکار کرنے میں سامنے والے کی توہین ہے وہ اس چکر میں لے رہے کہ یار اگلی کی انسلٹ نہ ہو اس لیے حدیعہ قبول کر لو تو جب کوئی دیکھتا ہے نا لفافہ آ رہا ہے پھر دیکھا یہ مولوی کس پہ چلتے ہیں لفافوں پہ چلتے ہیں اب ہے یہ تو جس بیان میں جاؤ چھے لفاف ہیں یہاں ایک یہاں پھر پکڑا ہے پھر اب کل میں گیا نا میں تو فری میں گیا تھا دھائی تین گھنڈے کا بیان ہوا اس کے بعد سے میرا گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ دو چار محبت کرنے والے بڑے انتظار کو انہیں مجھے کوئی سوٹ دے دیئے وہ تین تھیلے دیئے تینوں میں سوٹ سلوے سوٹ ہوتے ہیں نا اب وہ عقیدت محبت میں ہم نے لے لی اب کیا کر میں نہیں لوں اب میں وہ سوٹ اٹھا گے لارہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آہ وئی یہ ہوتا ہے مولویوں کے مزے دیکھا تھیلے بڑے میں آ رہے ہیں تین سوٹ نہ ہماری یہ نہیں آتی تو یہ گنڈے پہ ایک سوٹ ملیا ہماری نہیں ملتا پھر بھی ہم جاتے بھائی تو اگر اب پھر بھی مل گیا ہے تو اللہ کی نعمت ہے نا یہ تو اللہ کی اب اس پہ تو خوش ہو جاؤ نا کہ یار چلو مولوی کو اللہ پھر ہی پھوگڑ میں کھلا دیتا ہے تو یہ ہے اس حدیعوں کی حقیقت بلکہ مجھے تو کنٹینیو ایک صاحب تھے وہ ہمارے بچارے جدہ سے آتے تھے جب بھی آتے کھجوروں کو ڈبا لے کے اجوہ کھجور ہے پھوڑ دیتا تھا پورا مجھے اجوہ کھجور بڑی پسند تھی پھوڑنا شروع کر دی میں نے ان کو منع کر دیا میں نے کہا آپ ہمیشہ نہ لائے کریں مجھے اب شک ہونے لگا ہے کہ پتہ نہیں آپ مجبور ہو کے تو نہیں لے کر آ رہے گئیں بعض دفعہ عادت پڑھ جاتی ہے نا با آدمی سوٹتا ہے کہ ہمیشہ لے کے جاتا ہوں اس دفعہ بغیر ڈبے کے گئے حسن مفتی صاحب کہیں یہ کیا ہو رہے تو میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہ لے کر آئے پھر وہ اقلبند آدمی تھے رک گئے وہ نہیں لے کر آئے پھر تو تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو مولاناؤں کو مل رہے ہوتے ہیں نا تو یہ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کو دل کی حالت کیا پتا میرے بھائی تو بعض دفعہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی ان لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں جو بچارے عوام میں بچارے تو نہیں کہنا چاہیے جو کام کر رہے ہیں عوام میں کیونکہ مل رہے ہیں نا جو بچارے مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا جو طلبہ میں تدریس ان کو تو یہ بھی نہیں ملتے اور ایک بات میں کے پی کے والوں سے کہتا ہوں یار دیکھو میں پنجاب میں بھی رہا ہوں میں اگرچہ موضوع ہٹ رہا ہے لیکن یہ بات آئے گی نہیں کے پی کے والوں سے بھی کہتا ہوں میں پنجاب میں بھی رہا ہوں پنجاب میں مولویوں کو حدیعہ دبا کے دیے جاتے ہیں کے پی کے میں کھانا کھلانے میں تو ماشاءاللہ ہمارے پتھان بھائی بہت آگے ہیں مولویوں کو تنخائیں نہیں دی جاتی ہیں صحیح طریقے سے مسجدوں کے اماموں کو اور میں ان سے کے پی کے والوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کے امام کو نا لفافے میں پیسے ڈال کے حدیعہ دیا کرو کے پی کے میں جو اماموں کی حالت ہے نا وہ بہت ہی بہت ہی خستہ حالت اتنی تھوڑی تھوڑی تنخائیں ہیں اور دیکھے رہے ہوتے ہیں چاول کا بورا بجوا دیا ان کے گھر میں جئے بھائی جو آپ اپنے لئے پسند کرتے ہو امام کے لئے بھی خود چاہتے ہو کہ پیسے ملے نا جب آپ جاتے ہو مدرسے میں جو اس میں جاتے ہو آپ آفس میں تو اگر آپ کو تنخواہ ملنے کے بجائے چاول کا بورا پکڑا دیں آپ پوچھے پیسے دے امام پر تو یہ لازم ہے کہ وہ کبھی لوگوں کی جیبوں پر نظر نہ رکھے ہمارے حضرت وسیعت کیا کرتے تھے کہ جس امام کے دل میں لالچ آگئی نہ اللہ کی طرف سے ایسی پھٹکار ہوتی ہے اس کے اوپر زندگی بھر اللہ اس کو لوگوں کا موتاج بنا دیتے ہیں امام آلِ مستغنیوں کس کی جیب میں کیا ہے کون جیب میں کھجانے کے لئے ہاتھ ڈال رہے ہیں کون پیسے نکالنے کے لئے اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے بعض دفعہ وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ جیب میں پینڈ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں خارش ہو رہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے نکال رہا ہوگا تو عالم دین کو لوگوں کی جیبوں پر نظر بلکل ایسا استغناء ہو ایک روپیہ نہیں بھائی کس کی جیب میں کیا ہے بعض دفعہ سیٹھ صاحب کسی امام کو اپنی آمدن بتاتا ہے وہاں ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بتا دیا نا میں تاجر ہوں اب یہ چندہ مانگے گا بھائی یہ فوراں جو بھائی یہ پنکہ ہے یہ فلانہ یہ ڈمکانہ یہ غلط ہے بھائی کبھی بھی کسی ذاتی آدمی سے چندہ نہ مانگا تیرے اتنی آمدن ہے تو آپ یہ نل کے لگوا دے نہ 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 عمومی بیان ہو مسجد میں یہ ضرورت ہے جس نے لگوانے لگا دے بھائی نہیں لگانا تو بڑھ میں جاؤ تمہاری مرتی چھو ہمارا کام تھوڑی اللہ کا کام ہے کرنا ہے کرو نہیں تو نہیں کرو امام مستغنی ہو لیکن پبلک کو چاہیے کہ امام غریب ہے تو آپ اس کا خود خیال کرو پنجاب میں عام طور پر سب جگہ نہیں لیکن عموماً پنجاب میں خیال میں نے دیکھا ہے کیا جاتا ہے امام سے اگر مطمئن ہو جائے نا لوگ تو پنجاب والے لوگ دبا کے لفافے دیتے ہیں میں ایک مہینہ وزیر آباد میں میں نے امامت کی ہے میں وہاں بیان کروں دو ہزار تین یا چار کی بات ہے یہ تو میں تو خدا نہ خواستہ کوئی حدیعوں کی نیت سے نہیں گیا تھا نہ میری نیتی ہمیں بڑوں نے سکھائے نہیں تھا ہمیں گئے تھا فری بھگڑ میں جا کے دین کا کام کرنا ہے تو میں ایک مہینہ گیا اپنی فیملی کے ساتھ میں نے گھر میں رہا تو میں نے وہاں بیانہ شروع کیے صبح بیان شام تراوی رمضان تھا تراوی کے بعد بیان فجر کے بعد زہر کے بعد مسائل ایک مہینہ میں نے جو میں نوچڑ سکتا تھا نوچڑ گیا اس کے علاوہ الگ سے بیانات پھر ادھر بیان کے لیے ادھر بیان کے لیے اب کیا ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں کوئی بندہ ہو وزیر آباد میں حضرت یہ آپ کے ذریعے تھوڑا سا کام ہے جی فرمائی میں نے کہا مسئلہ پوچھ رہا ہے میں نے کہا ابہ نہیں بھائی میں نے کہا یار اچھا آوے بھڑے گا بھڑے گا ایک دن سہری نہیں بنانے دی کبھی کوئی اٹھ کے آ رہا ہے وہ دودھ لے کر آ رہا ہے کبھی کوئی دہی لے کر آ رہا ہے یا سہری پائے لے کر آ رہا ہے افتاری میں چیزیں اب ہے میں نے کہا یار کیا ماشاءاللہ یہ پنجاب کے لوگ محلوی ہیں تب ہی تو اتنے ماشاءاللہ مولانا بھی وہاں کے ہیں میں ایک باریک سا تھا بالکل وہاں جتنے میں نے مولانا دیکھے نا ماشاءاللہ زبردست قسم کے اور ایسے مولانا میرے ایک جگہ بیان ہوا کہ مفتی تارک مسعود صاحب کراچی کے مولانا آ رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو وغیرہ نہیں ہوتی تھی خطیب آ رہے ہیں بیان کے لیے میں گیا تو لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ خطیب کہاں ہے بھائی میں نے کہا میں ہوں کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں بھائی ایسا تھوڑی ہوتا ہے خطیب اتنا پتلا ہے اتنا باریک اب تو میں پھر بھی وزن ہی ہو گیا تھوڑا سا اس وقت میں بلکل باریک سا تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ہو گئے یہ کون سے ہے ہم نے کہا بھائی ہم کراچی میں اسی ٹائپ کی یہ جو تم لوگ کو پائے اور یہ بریانیاں پھڑوائی جا رہی ہیں یہ پنجاب میں پھڑوائے کراچی میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے عزت دیتے ہیں کراچی میں بھی الحمدللہ لیکن وہ پنجاب کا تو ایک الگ ہی حساب کتاب ہے وہ صبح جناب سہری آ رہی ہے پھر رفتاری آ رہی ہے پھر یہ آ رہا ہے بھائی بس کرو پھر لفافیں الگ آ رہے ہیں تو میں جب آیا تو میری جیبیں کیا ہیں بھری بھی ہم نے کہا بہت مزے ہو گئے بھائی پھر انہوں نے مجھے روکا کہ حضرت یہاں باپ امامت کرو گے پھر وہ روزانہ بیٹھتے تھے اب آپ کو جوہنا بڑے خوش تھے میرے بیانات سے وہ انہوں نے کہا اب جوہنا آپ یہاں یہ گھر بھی آپ کو دیں گے حج بھی آپ کو کرائیں گے اور تنخبی وظیفہ بھی اچھا ملے گا آپ نے اب کراچی جا رہے ہو ماں باپ سے ملو اور واپس آ جاؤ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا حالانکہ مجھے پتہ تک کراچی میں یہ ابھی تک میں تھوڑا صحیح فرق آیا ہے مجھے پتہ تک کراچی میں یہ مزے نہیں ہے میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا بھائی میں جامعہ تو رشید کا آدمی ہوں میرے بڑے شیخ ہیں ان سے پرمیشن لے لو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہے وہ جہاں تشکیل کریں گے ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ حدیعہ دے رہے ہیں کہ آپ کی محبت ہے یہ ہم دل و جان سے آپ نے اتنا ہمیں ہمارا خیال کیا تو بڑی محبت ہے لیکن یہ کہ اگر وہ یہ بہتر سمجھیں گے کہ میرا یہاں رہنا ضروری ہے تو آپ نکالنے کی بھی کوشش کرو گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور اگر وہ یہ سمجھیں گے میرا واپس جانا ان کی نظر میں بھئی دین کی خدمت کے لیے زیادہ بہتر ہے تو آپ میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دو آپ کروڑوں روپے میرے قدموں میں لاکر رکھ لو آپ بولو ہج کیا ہر سال ہج کرائیں گے میں یہاں نہیں ٹھہروں گا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی اس کی گھوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا ان کے بڑوں سے پوچھنا پڑے گا تو بڑوں نے اجازت نہیں دی کی نہیں آپ کو آنا پڑے گا آپ کراچی واپس آ جاؤ تو میں واپس آ گیا اس کے بعد دوبارہ جو تھوڑا بہت بڑا تھا کراچی کے محول میں وہیں ویسے ہی آ گیا دوبارہ یہ تو میں اپنے ہی ذمہ داری پر موٹا ہوا ہوں جو تھوڑا بہت ہوا ہوں میں اپنے خرچے پر لیکن مجھے ایک اندازہ ہو گیا یار پنجاب والے مولاناوں کو ما شاء اللہ کھلاتے ہیں تو کی پی کے میں بھی سخاوت ہے یعنی ہے کہ سخاوت نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توجہ دلانی پڑتی ہے کھلاتے کی پی کے والے بھی بہت ہیں ما شاء اللہ لیکن اماموں کی پیسوں سے مدد جتنا پنجاب میں رواج ہے وہ رواج نہیں ہے ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہاں ایبت آباد میں تو پشاور وغیرہ کی مردان پشاور ان شہروں کی بات کر رہا ہوں ایبت آباد تو پنجاب ٹائپ کا ہی لوگ ہے نا اس کا تو تو کی پی کے وہاں میں کئی درسے سے سوچ رہا تھا کی پی کے والوں کو بولوں گا آپ لوگ سخاوت تو بھائی کی پی کے میں بہت ہے اس میں تو کوئی دوئرائے نہیں ہو سکتی وہاں سے تو بغیر کھائے بھاگنا بہت مشکل ہے ایک دفعہ تو ہم اتنا کھلایا اتنا کھلایا ہمارے پتھان بھائیوں نے میں میں تو بہت محدود کھاتا ہوں نکلا پھر دوسرا آیا چل بھائی مفتی ذارک مسود ہے ہوئی جو ویڈیو والا آجا بھائی ہم پناہ مانگ رہے یار بس بھائی نہیں کہا سکتے خیر ان کی محبت بہت اللہ وہ پھر بھی جوس بوس لے آئے انہوں نے کہا چلو ساتھ رکھ لیں گے جب یہ والی کی تہذرہ بیٹھے گی نا پھر انشاءاللہ لکھائیں گے سخاوت بہت ہے اس میں دور آئے نہیں ہیں لیکن علماء کے ساتھ مالی تعاون جتنا ہونا چاہیے میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے تو کیپی کے میں مولاناؤں کی مالی لحاظ سے حالت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کو توڑا لیکن عالم کو بہرحال یہی چاہیے وہ وہ کبھی بھی کسی پہ نظر نہ رکھیں جو استغناء کے ساتھ وقت گزارے موسیقی موسیقی